نیوز کلک کے خوش خبر کارکرم میں آج ہم پوچھیں گے بہت سیدھے سیدھے سے سوال جن کے جواب ہمیں اور آپ کو دونوں کو مل کے خوشنے ہیں دیش اس سمیں کورونا سنکٹ کورونا سنوامی کے دور سے گزر رہا ہے لیکن ہم پاتے ہیں کہ ایسے سنکٹ کے دور میں بھی ہم اور آپ لگاتار ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں کبھی یہ نفرت مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے کبھی ڈاکٹروں کے خلاف کبھی نورتیسٹ کے لوگوں کے خلاف کبھی گریبوں کے خلاف یہاں سیدھا سوال جو ہمارا آپ سے ہے کہ آخر ایسے سنکٹ میں بھی اتنی نفرت اتنی فیک نیوز اتنی غلط خبریں کیوں اور کیسے پرسارت ہو رہی ہیں کہ ہمارے دلوں میں انسانوں کو بچانے کے بجائے انسانوں کو مارنے کی وحشی پناہ اترتا ہے نفرت کا یا وائرس کس طرح سے آم آدمی کی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس کا تازہ اداہرن ابھی پردھان منطری نرین موڈی کا جو سنسدی چھیتر ہے بنارس وہاں سے دیکھنے کو ملا دو گھٹنائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کو ابھی سکرین پر دکھائی دے رہی ہوں گی بنارس میں دو مہیلاؤں کو پرسف پیڑا شروع ہوئی ایک کا نام فوزیہ شاہین اور دوسری مہیلہ کا نام ہمنا خاتون ان دونوں مہیلاؤں کے ساتھ کس طرح سے بھید بھاؤ ہوتا ہے پہلی مہیلہ فوزیہ شاہین کو تو ڈیلیوری کے لیے اندر اسپطال بھرتی تک نہیں کرتا کیونکہ وہ مدنپورہ علاقے سے آتی ہیں مدنپورہ مسلم بہل علاقہ ہے اور وہاں پر سیدھے سیدھے انہیں لوگ بولتے ہیں کہ تم کرونا سے ہمیں بھی مارنے آئی ہو سٹریچر پر ہی دیلیوری ہوتی ہے بہت مشکل سے ماں اور بچے کی زندگی بچتی ہے اور دوسری جو گھٹنا ہے وہ بھی تقریباً اسی دھنگ کی ہے جس طرح سے آنکھڑوں کو الگ الگ کر کے دکھانا شروع کیا پوری سمودہ ایک اور ٹارگیٹ کرنے کا ارادہ اس میں صاف دکھائی دیتا ہے سرکاری بیانوں میں بھی اور پریس بریفنگ میں بھی سنخیہ الگ کر کے بتائی جاتی رہی تیس پرتیشت لوگ ایک جماعت سے ہیں تو ایسا لوگوں کے بیچ میں میسیج دیا گیا باکہ دے کہ جیسے ایک کمیونٹی ایک سمودہ اے جمعہ دار ہے پورے دیش میں اس مہماری کو لانے کے لیے اور عام لوگوں میں یہ ایک دھارنہ بنائی گئی اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ابھی پرسوں بنارس میں جو چار علاقے سیل کیے گئے ہیں جس میں تین بونکر بہول مسلم علاقے ہیں ان بجڑیہ اور مدن بڑا سے دو مہلائیں دیلیوری کے لیے گئی ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے اور سٹاف نے اٹین کرنے سے منا کر دیا ایک کو ڈیلیوری جو ہے گاڑی میں ہو گئی تو یہ بہت ہی دکھت ستھیتی ہے اور اس کا خامیاجہ بعد میں بہت بھوگت نہ پڑ سکتا ہے ابھی حالات یہ ہے کہ ان علاقوں میں ضروری سامان کے پہنچنے کی کوئی ویوستہ دکھائی نہیں دے رہی ہے جو ہلپ لائن ہے وہ اور پولس کتنا مدد کر پائے گی یہ سوچنے کی بات ہے جب وہ خود اس مانسکتہ سے گرست ہو کہ نفرت فیلانے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ دودھ والے کو بھی وہاں جانے کے لیے پیٹا جا رہا ہے جو مکھے دھارا کا میڈیا ہے ٹی وی چینل ہیں اخبار کس طرح سے بھرامک خبریں چلا رہے ہیں اس کی تازہ مثال عروناشل پردیش میں دیکھنے کو ملی وہاں پر زی ٹی وی نے بلکل گلت ڈھنکی خبر دکھائی جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی اور جب دباؤ پڑا عروناشل پولیس نے جب زی نیوز کی خبر لی تب انہیں خبر چلانی پڑی کہ گلتی سے یہ سب کچھ ہوا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پریاغ راج الہاباد کی پولیس نیوز نیشن سے کہتی ہے اس کے بعد فیروزاباد پولیس زی نیوز سے کہتی ہے نویڈا پولیس اے این آئی نیوز ایجنسی سے کہتی ہے اس طرح کے تمام واقع ہمارے اردگرد ہو رہے ہیں جہاں ڈی ایم سے لے کے تمام لوگ یہاں بول رہے ہیں کہ میڈیا گھرانے گلت خبریں نفرت والی خبریں چلانا بند کریں ان کا کبھی نہیں بھروسہ ہے کبھی نہیں بھروسہ ہے ان کا مطلب یہ ہمارے جو ہندوستان کا مسلمان پر کبھی بھروسہ نہیں ہے ایسا کیوں کیا کھا بھی یہی کر رہا ہے پکستان کے گھن بھی گا رہا ہے جب وہ ان کو پاس میں بیماری ہے خود سرکار کے پاس میں حوالے ہو جاؤ یا علاج کرے گا اس کو تو مارے گا تو نہیں یہ جو جانکاری آپ کو ملی ورسپ میں کہاں کوئی ویڈیو آیا یا خبر آئی کیسے دیکھا آپ نے یہ دیکھیں یوٹیوب ہے اس نے سارے آتا ہے اپنے آپ آتا ہے کیا ہے نہیں ہے پھر وارسپ پر کوئی اب کیا وارسپ ہے اتنا ہم موبائل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آپ نے بتایا یوٹیوب پر کیا آیا جیسے جیسے یوٹیوب پر ہے نیا نیا سامنچار ہوتا ہے جس کے جریعے سے ہم لوگ ہم نے پکرے ہیں یہ بات کو اس میں لوگ کیا بول رہا تھا جو آپ نے دیکھا ہوئی کر رہے ہیں یہاں پر اتنا مسلمان تین ہزار آبادی جو پکرایا ہے جو بھی تو اس کے اور آپ نے سنا یہ ریڑی لگانے والے لوگ ہیں میڈل کلاس میں مدھیمور کے لوگ ہمارے آپ کے دوست جو وٹسپ گروپ چلاتے ہیں وہیں بھی کس طرح کے سندیش بھیج رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن اس سے بڑی بات جو اس خوش خبر کارکٹرم میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کون سی مشینری ہے جس کا ایک کونہ تو پولٹیشن ہیں نیتا ہیں دوسرا کونہ میڈیا ہے اور بیچ میں سوشل میڈیا ہے اور ہر طرف ایک ہی طرح سے نفرت کا وائرس آبا جاہی کر رہا ہے آ جا رہا ہے ہم ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نفرت کے وائرس سے پولیس تک پریشان ہے ہم اور آپ ہی نہیں پولیس پریشان ہے چاہے وہ مہارات سرکار کی پولیس ہو یا اتر پردیش پولیس آپ آئیں گے پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے سنکٹ میں اتر پردیش کے الگ الگ شہروں کی پولیس یا ٹویٹ کر رہی ہے ہاتھ جوڑ کے نیویدن کر رہی ہے کہ میڈیا والوں اس طرح کی خبروں کو پرچارت مت کرو یہ ساری خبریں تبلیقی جماعت اور مسلمانوں سے سمبندت خبریں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ تک پہنچی ہوں کیونکہ مجھ تک تو پہنچی ہی پہنچی ہیں یہ خبریں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے تبلیقی جماعت کے لوگوں کو جب کوارنٹائن کیا گیا انہوں نے ماسہ ہار یعنی نونویج کے لئے ہنگامہ کیا نونویج نہیں ملا تو باہر ہی پوٹی کر دی یہ خبریں بتاتی ہیں کس طرح سے جھوٹ اور نفرت دیکھئے کہ یہ جو تبلیقی جماعت کے لوگ کوارنٹائن کیے گئے ہیں یہ لوگ نرسوں سے دروہوار کر رہے ہیں پولیس سے دروہوار کر رہے ہیں اور ان ساری خبروں کا کھنڈن پولیس کو مجبورن کرنا پڑا آپ کو اس سمیں سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ کس طرح سے پولیس نے لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں میڈیا نہ پھیلائے ڈی ایم اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کہہ رہے ہیں جاگرن کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا یلو جرنلزم یعنی پیت پترکاریتہ آپ کریں گے ایسا ہمیں وشواس نہیں تھا انہیں کیوں نہیں وشواس تھا یہ تو الگ بات ہے لیکن یہاں کھنڈن کرنے والے میڈیا یا آلٹ نیوز نہیں ہیں آلٹ نیوز جس کے بارے میں ہم لگاتار بات کرتے رہے ہیں پرتیق سنہ جو چلاتے ہیں ممبئی میں پہلی بار ہوا کہ پولیس ٹویٹر ہینڈل سے پولیس نے آلٹ نیوز کی خبروں کو ٹویٹ کیا اور بتایا کہ تبلیقی جماعت کے بارے میں جتنی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جتنی خبروں کا ذکر میں نے کیا وہ سب فرجی ہیں دکھ کی بات ہے کہ ان فرضی خبر پھیلانے والوں کے خلاف پولیس نے ایف آئی آر کی بات تو کی مہاراش پولیس نے کم سے کم کچھ دم دکھایا کچھ ریڑ دکھائی انہوں نے کہا کہ ہم صدیر چودھری ہوں رجش شرما ہوں انجنا ہوں کشیب ہوں ان کے خلاف ایف آئی آر کریں گے لیکن بعد میں ترنت یو ٹرن لے لیا یہ یو ٹرن کیوں لیا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پولٹیکل ماسٹرز بھی ان کو دیکھنے ہوں گے لیکن ایک بات صاف ہے کہ ماملہ یہاں تک پہنچنا کہ پولیس کو کہنا کہ آپ اپنی حرکتوں سے با جائیے یعنی کتنی نفرت تھیلی ہوئی ہے نیچے تک عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اتنا آتنکت کیا جا رہا ہے اتنا ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کہ لوگ آتمتیا کر رہے ہیں ہمارچال پردیش سے جو خبر آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان ویقتی نے آتمتیا کر رہی کیوں؟ کچھ تبلیقی جماس میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے بارے میں کورونا پوزیٹیو ہونے کی افوا پھیلائی گئی اور پنجاب میں خوشیارپور میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلم پریوار کو گاؤں چھوڑ کر جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ گاؤں والے مان کے چل رہے تھے کہ یہ لوگ کورونا پھیلائیں گے جبکہ پریوار والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں دلی دیکھا تک نہیں وہ صرف نام سے مسلمان ہیں اور اس لیے نشانے پہ لیے گئے ہیں ورنہ پیڑھی در پیڑھی وہی رہتے آئے ہیں ایک گھٹنا دیش کی رازدھانی دلی سے ہے بوانہ میں ایک مسلمان یوک جو فسا ہوا تھا مدر پردیش کے رائے سین میں وہ واپس لوٹتا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں اسی طرح کی جانکاری پھیلتی ہے لوگ بلا کے لے جاتے ہیں لوگ ویڈیو بناتے ہیں اس کو مارتے ہوئے آپ تک ہو سکتا ہے ویڈیو پہنچا ہو ہم ویڈیو نہیں دکھائیں گے کیونکہ بہت دردناک ہے اور اس طرح کے پرچار پرسار میں ہم وشواس نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بھی بلکل موب لنچنگ والا ویڈیو ہے جہاں پہ مارنے والا خود ہی ویڈیو اتار رہا ہے اور بول رہا ہے کہ تم یہاں پر باقی لوگوں کو کرونا پھیلانے کے لیے آئے ہو تم ایک بڑی ساجش کا حصہ ہو یہ بڑی ساجش پورے دیش میں ایک ہی دھنگ کا میسیج گیا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ وہ خود کو مار کر ہمیں اور آپ کو مارنا چاہتے ہیں اس دیش کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کا اثر ڈلی اتر پردیش بیہار ہی تک نہیں جھارکھن تک پہنچا ہے جھارکھن کے گملا سے بھی خبر آئی ہے کہ وہاں پر بھی ٹھیک اسی طرح کی نفرت کا شکار کچھ نوجوان ہوئے ہیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ صبح سے شام تک ہمارے ٹی وی چینل ایک ہی طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں مانو یہ تبلیقی جماعت کے لوگ جتنے بھی ہوں دو سو ہوں تین سو ہوں ان کے علاوہ کسی کو کرونا ہوا ہی نہیں کرونا کی شروعات بھارت میں عام بھارتی ناغری کے سمیں مان رہا ہے کہ یہ تبلیقی جماعت کی وجہ سے ہی ہوئی جو سراسر جھوٹ ہے اور گلت ہے اور یہ بات صرف ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات سیوکت راش سنگ نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ اس طرح کا جو دش پرچار چل رہا ہے سمودائب کے قلاب اسے ترنت روکا جانا چاہیے یہ جو نفرت ہے یہ نفرت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کرونا کا گراف جس طرح سے بھارت میں بڑھ رہا ہے اسی طرح سے یہ نفرت بھی پھیل رہی ہے اور اس نفرت کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی وارنٹائن کیا جاتا ہے لوگوں کو سیلف آئیسولیشن میں بھیجا جاتا ہے ان کے خلاف الگ دھنکی نفرت اس محلے میں پھیل جاتی ہے ہم نے دیکھا اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ جن لوگوں کو اور خاص طور سے تبلیقی جماعت کے لوگوں کو جہاں وارنٹائن میں رکھا گیا ہے وہاں پر جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ایک کس نفرت سے بات کرتے ہیں جو نفرت کی باتچیت ہے وہ ہم اور آپ سن بھی نہیں پائیں گے کیونکہ ہمیں مانوتہ پہ وشواس اٹھ جائے گا لیکن ایسے لوگ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ان لوگوں کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ نفرت پھیلانا ہی اس سمیں ان کا سب سے بڑا دھرم اور کرم ہے ایسا ایک بھی شخص آپ کو سڑک پر کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے گا لیکن نفرت پھیلاتے ہوئے دکھائی دے گا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا اور ان کو آئیسولیشن میں ڈالنا آج اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آپ سے یہ درخواست ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھتے رہیے خوش خبر لائک کریے سبسکرائب کریے کیونکہ سچ کو اتنے مشکل دور میں زندہ رکھنے کی جو ہماری لڑائی ہے وہ آپ کے سہیوک سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے شکریہ